مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے بلا شبہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں اسی سے ہم بخشش و استعانت طلب کرتے ہیں اور وہی ہم دو سنا کے لائک ہے ہم اپنے رفس کی شرارت اور اپنے آمال کے برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول خلیل اور پوری مخلوق سے اس کے مصطفیٰ ہیں آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا کر امانت ادا کر دی اور امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے تمام پیسیدگیوں کو دور کر دیا اور آخری دم تک اللہ تعالیٰ کے لئے محنت اور خوب خوب جد و جہد کی آپ اور آپ کے شاندار پکیزہ گھرانے پر آپ کی بیویوں مومنوں کی ماں پر آپ کے مبارک درخشان صحابہ اور تا قیامت نیکی میں ان کے قابعین پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اور سلامتی نازل ہو حمدثنہ کے بعد بلا شبہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب اور سب سے شاندار ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے دین میں نئی نئی چیزیں برے کام ہیں اور دین میں ہر نئی چیز بدت اور ہر بدت گمرائی ہے اور ہر گمرائی جہنم کا باعث ہے اے ایمان دارو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کے نام سے بکارا اپنے تقوی کی دعوت دی قبل از حساب اپنا محاسبہ کرنے اور قبل از قیامت قیامت کے لئے جمع پونجی پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے نیز اس کی فرموشی کے خسارے اور علب لاگ نقصان سے خبردار کیا اور احوال قیامت کے یکسر یکسر مختلف ہونے سے آگاہ فرمایا اور فرمایا اے لوگو اللہ سے درو اے ایمان دارو اللہ سے درتے رہو اور ہر شخص دیکھ بالے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے عمال کا کیا زخیرہ بھیجا ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے درتے رہو اللہ تعالیٰ تمہارے سب عمال سے بے خبر ہے اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا اور ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہوتے ہیں اور اہل نار اور اہل جہنم بہم اہل نار اور اہل جنت بہم برابر نہیں ہو سکتے جو اہل جنت ہیں وہی کامجاب ہیں اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دو دیکھتا کہ خوفِ الٰہی سے وہ پست ہوکا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں چھپے کھلے کھلے کا جاننے والا مہربان اور رحم کرنے والا وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہ نہایت پاک سب عیبوں سے صاف آمن دینے والا نگاہبان غالب زور آور اور بڑا بڑائی والا پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جن ہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا وجود وکشنے والا صورت بنانے والا اسی کے لئے نہایت اچھے نام ہیں ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں اس کی پاکی بیان کرتے ہو وہی غالب حکمت والا ہے اگر قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو اس کی عظیم تاثیر اور اسمہ جلال و جمال کی وجہ سے جمال کے کمال سے روشنات سے فرمایا اللہ تعالیٰ وہی ہے کہ جس کے ڈرن خوف خوشو خضو محبت اللہ چرمید کی وجہ سے تمام دل اس کی گرمیدہ ہیں اور صرف وہی حق ہے جبکہ علاوہ عظیم سب علاوہ عظیم سب زوال فزیر باطل ہے وہی سچا ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ نگاہ و افکار کی پہنچ سے دور پردوں کے پردے سے بالا اور تمام اثرار سے آگاہ ہے اسی کے حکم سے گھومنے والے افلاق اپنی میور میں گھومتے ہیں اور اسی کے حکم و حکمت سے شب و روز کا اختلاف ہے مسلسل وسیع ترین رحمت کا مالک اپنے نفیس ترین ناموں اور عظیم ترین خوبیوں کی وجہ سے اپنی کشادہ ترین مخلوق پر مستوی ہے جیسا کرشادی باریت آلہ ہے وہ بہت بڑا مہربان اور عرش پر قائم ہیں آسمان و زمین کے اندر مابین اور جو زیر زمین ہے وہ سب کچھ اسی کی ملکیت ہے اگر تم انچی بات کہے تو ہر ایک پشیدہ بلکہ پشیدہ سے پشیدہ تر چیز کو بھی وہ خوبی جانتا ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں شاندار نام اسی کے ہیں پیدا ہے اشتیاری انداد اور رہنمائی کے لحاظ اسی کی رحمت ساری مخلوق پر محید ہے اس کے من پسند اور دوستوں کی ہدایت و توفیق اور سعادت مندی کے لیے اس کی مہربانی اس قدر وسیع ہے کہ جو ان کو اس کی رحمت کے ٹھکانے اور اس کی جنت کی نعمتوں تک پہنچا دے وہ بادشاہ جس کا عمر و حکم کائنات پر نافق ہے وہ ملک و املاق اور ملکوت و افلاق کا بادشاہ جسے چاہے بادشاہی دے جس سے چاہے چین لے جس سے چاہے عزت دے اور جس سے چاہے ذلت دے اسی کے ہاتھ میں ساری بلائی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے جب وہ کسی چیز اس کا ارادہ کر لے تو اس کا صرف اتنا ہی حکم ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے اور وہ ہو جاتا ہے وہ کمال میں نقائد سے پاک اور جمال میں عیوب سے محفوظ ہے وہ جسے چاہے عزمت و برکت سے مقدس بنا دے اور جسے چاہے بطور محبت سلامتی بخش دے اور جس پر چاہے بطور تکریم سلام بیجے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان سے کہ وہ سب سے بلند و بالا اور بڑا حق ہے ایسا امن فرحم کر دیا جس کے بدلے مومن بخوشی اس پر ایمان لے آئے جبکہ اس کے نتیجے میں باقی تمام مخلوقات بھی مسخر ہو گئی اور یہی ڈرنے والوں کے لیے امن اور بے عملوں کی جائے پناہ ہے چنانچہ امن و امان میسر نہیں مگر اسی سے اور اسی کی طرف سے علم عمر نگرانی غلب نفع نقصان ظاہر اور پشیدہ ہر اعتبار سے اسی کا کنٹرول ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی قوت قدرت غلب اور دفاع کے اعتبار سے پوری مخلوق پر غالب ہے اس نے شرعی تقدیری اور اجباری طور پر اپنے امروں نہیں پر مخلوق کے ہر فرقے کو پابند کر دیا اور ان کے فقر و محتاجی اور تنگی و نقصان کی مختلف صورتوں کو خوشگواری تمنگری اسانی اور قناعت و نصرت کے دریئے زائل کر دیا وہ اللہ عظمت، غفعت، شرق، شان، ذات، صفات، افعال اور سلطانی کے اعتبار سے ہر چیز سے بڑا ہے جبکہ اس کے علاوہ ہر چیز حقیر و صغیر اور وہ ہر شریف سے پاک بلند و بالا، بے مثال اور سمیع و بصیر ہے اسی نے ناچیز کو چیز بنا کر نوائے کیا اور روح سے پیدا کر کے اسے وجود بکشا رحموں میں تصاویر بنائیں اور ان میں امتیاز پیدا کیا وہ ان عظیم ناموں کی وجہ سے منفرد ذات ہے جو الفاظ و معانی میں انتہائی حسین و جمیل ہیں اور ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اس کی پاکیز بھی بیان کرتی وہ بے مثال اور بے نظیر ہر شریف کو دوست اور مددگار سے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ نے حکم و حکمک کے لحاظ سے مخلوق کو بڑی مہارت سے پیدا کیا سو وہ حق اور اس کی بات حق ہے اس کا حکم عدل اور اس کا فیصلہ ایسا اٹل ہے جو ہر قسم کی کمیوں کتائی اور غلطی سے بالا تھر ہے اس کے علم سے کوئی کال و فعل مخفی نہیں اور وہ حکیم و خبیر ہے اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لئے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لئے نفع بخص بنائے اسی پر اختفاء کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمہارے مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخش طلب کرتا ہوں اور تم بھی اسی سے بخش طلب کرو بلا شبہ وہی غفور الرحیم ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں اور وہ ہی ہمارے لئے کافی ہے اور درود و سلام نازل ہو نبی مصطفیٰ پر اور آپ کے آل و اصحاب اور ان کے پیروکاروں پر حمد و سنہ کے بعد اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو اور اسلام کے مضبوط کرو کو خوب مضبوطی سے تھام لو اور اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم عمر کا تمہیں حکم دیا ہے اور وہ ہے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنا جیسا کہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجے مومن تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو اے اللہ تو اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر اسی طرح درود و سلام بھیج جس طرح تو تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل پر درود و سلام بھیجا اور رحمتیں نازل فرمائیں اے اللہ تمام صحابہ سے اور خصوصا خلفہ راشدین سے راضی ہو جا ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بھی راضی ہو جا اے اللہ اسلام کو عزت دے اور ان کے دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما ان کو ظلیل و رسوا کر جو اسلام کے دشمن ہیں اے اللہ اپنی ہدایت سے ہمیں ہدایت نصیب فرما اور ہمیں اپنی آفیت اطاف فرما ہمیں اپنی دوستی نصیب فرما اور جو ہمیں تو نے رزق دیا اس میں برکتیں ادا فرما اپنے شر سے ہماری حفاظت فرما تیرے فیصلے چلتے ہیں تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اے اللہ جب تک تو ہمیں باقی رکھے ہمارے تمام آضا کی تمام حواس کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دشمنوں سے ہمارے حفاظت فرما اور ظالم لوگوں کو ہم پر مسلط نہ کرنا اور ہمارے حکمران وہ ہوں جو ہمارے بارے میں تجھ سے ڈرتے ہوں اے اللہ ہمارے حاکم کو اپنی رضا کے اور اپنی خوشنودے کے کام کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہمارے حاکم کو ایسے مشیر اتا فرما جو تجھ سے ڈرنے والے ہوں جن کے دلوں میں خیر ہو اے اللہ ہمارے اوپر ایسے عوامر رافض نہ کرنا اس کا پبند نہ کرنا جو ہماری طاقت سے باہر ہو اور ہمارے کافر دشمن ان کے خلاف ہماری مدد فرما یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے ظاہری باطنی وہ گناہ بھی جو ہمیں معلوم نہیں تیرے علم میں وہ سب ماہ فرما وہ ماہ فرما دے اے اللہ ہمارے سب گناہ چھوٹے بڑے اب پہلے اور قرآنیں پہلے اور بعد کے سب ماہ فرما اے اللہ ہمارے ہمارے تمام وجود کی اصلاح فرما یا اللہ ہمارے ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھنا یا اللہ ہم تیرے ان ناموں کے واسطے وسیلے سے مانگتے ہیں جو تُو نے بتائے اور جو تیرے علم میں ہیں اس کے واسطے سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے قرآن وزید کو ہمارے دل کی بہار اور ہمارے دلوں کا سینے کا لور بنا دے اور جو ہم اس سے بھول گئے ہیں وہ ہمیں یاد اللہ اور قرآن کی فهم و فراست ہمیں عطا فرما یا اللہ ہمیں قرآن کی دوست بنا دے یا اللہ قرآن مجید تب تک ہمارے سینے میں محفوظ رکھنا جب تک ہم تیری ملاقات نہیں کر لیتے اے اللہ تُو ذنی ہے ہم فقیر ہیں اے اللہ تُو غنی اور ہم فقیر ہیں اے اللہ تُو غنی اور ہم فقیر ہیں یا اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما اے اللہ ہماری مدد فرما برکت بارش سے اے اللہ اپنے ہم پر اپنا فضل رحمت نازل فرما اے اللہ اسمانوں سے اپنی برکات کا نزول فرما یا اللہ تو اپنے کرن سے ہم سے تجاوز فرما ہمارے غلطیوں کتائیوں پر مواخضہ نہ کرنا اے اللہ ہمیں رحمت کی بارش نازل فرما یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما یا اللہ ایسی رحمت کی بارش ہو جو برکت کا باعث بنے اور تواہی سے بچنے والی ہو یا اللہ یا اللہ اپنے بندوں کو اپنے پوری مخلوق کو سراب کر دے شہر اور گاؤں اور دہات پوری سرزمین کو سراب کر دے اے اللہ دنیا خط کی بلائیں عطا فرما اے اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا اللہ تعالی تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور قریب قریبی رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک قریب پروری کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالی تمہارے تمام افعال سے آگاہ ہے